زہرہ فاطمہ زہرہ زہرہ حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ حضراتی خدمت میں مسلسل دو دن سے چند سوالات پیش کیے جا رہے ہیں مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آج بھی ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سے زکیہ حسین صاحب قبلہ ہیں چند سوالات آج بھی ہم لے کر آئے ہیں مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو آغا سے معلوم کیے جائے گئے اس سے پہلے دو اپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں جس میں چند سوالات جو اس وقت کی ضرورت تھی اور ضرورت کے تحت آغا سے معلوم کیے گئے تھے آغا نے ان کے جوابات تفصیل سے دیئے تھے آج کا جو آغا سے پہلا سوال کرنا ہے آغا سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آغا سب سے پہلا آج آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخوں کے سلسلے میں اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ پچھتر دن بعد شہادت ہوئی بعض روایتوں میں ہیں نبے دن بعد تو یہ جو اختلاف ہے یہ کیوں جبکہ یہ اتنی مشہور شہادت تھی کہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اس کے بعد بھی دو تاریخیں اس میں کم سے کم مل رہی ہیں کہ جس میں اختلاف ہے لہذا لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سوی محتبر ہے اور کس میں کرنا ہے تو ذرا اس سلسلے میں آپ تفصیل سے بتا دیں کہ یہ اختلاف کیوں ہے اور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا یہ سوال سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب معلوم کرنا دریافت کرنا بہت ضروری ہے اس کی جو اصل وجہ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا عربی زبان کی تحریروں اور عربی زبان کی تاریخ کی طرف توجہ دینی ہوگی روایتوں میں جناب سیدہ کی تاریخ جو معینہ کوئی تاریخ ہو اس طرح سے تاریخ کے طور پر نہیں پیش کیا گیا ہے بلکہ وہ روایتیں کہ جو حدیث کی شکل میں اہلِ بیتِ اتھار صلوات اللہ و سلام علیہم کی طرف سے وارد ہوئی ہیں ان میں ان دینوں کا تذکرہ ہے جو جنابِ رسالت مآب کے بعد جنابِ سیدہ کی زندگی کی شکل میں گزری ہیں میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ارزکنوں کے روایتوں میں جو سب سے عادہ مُعتبر ہمارے وہاں حدیث ہے وہ جنابِ امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام کی کی وہ روایت ہے کہ جس میں آقا نے جنابِ سیدہ کی شہادت رسالت مآب کے بعد کب واقع ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ آپ رسالت مآب کے بعد جو باحیات رہیں اس کو جو آپ نے بیان فرمائے وہ خمس و سبعین یوماً فرمایا خمس و سبعین کو جب اردو زبان میں آپ منتقل کریں گے تو یہ پچھتر دن ہوتی ہیں لیکن اس زمانے میں چونکہ معمولاً جب تحریریں لکھی جاتی تھیں جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ اسلام کی آنے سے پہلے نقطوں کا تصور ہی نہیں تھا سرکارِ امیر المؤمنین کی تعلیم کی بنا پر ابو الاسودِ دویلی نے ان نقطوں کو قرار دیا لیکن پھر بھی قرآنِ مجید کے لیے تو نقطیں مقرر کر دیئے گئے بقیہ لوگ اپنی تحریروں میں بہت سارے اوقات نقطوں کو استعمال نہیں کرتے تھے نتیجے میں یہ جو ہمارے آقا نے خمس و سبعین فرمایا راوی نے وہاں پر نقطیں نہیں قرار دیئے تھے لکھنے والے نے رائٹر نے نتیجہ یہ ہوا کہ بعد والوں نے اب اپنی اعتبار سے اس عبارت کو پڑھنا جب چاہا تو چونکہ آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں عربی زبان میں لکھنے کے لیے اگر نقطیں نہ رکھے جائیں تو کئی طریقوں سے اسی عبارت کو پڑھا جا سکتا ہے یہ جو سبعین ہے اس کو بعض لوگوں نے تسعین بھی پڑھا تو اگر تسعین اور سبعین سبعین کہتے ہیں ستر کو خمس و سبعین یعنی پچھتر اور اگر اس کو تسعین پڑھ لیا جائے تو یہ نبے ہے تو خمس و تسعین یعنی پنچان نبے دن ہو جائیں گے تو اس اعتبار سے جناب سیدہ کی شہادت واقع ہو رہی ہے رسالت مات کے بعد یا پچھتر دن کے بعد یا پنچان نبے دن کے بعد یہ جو نبے بھی درمیان میں کہی جاتی ہے بعد اس کی ایک اپنی وجہ ہے وہ وجہ میں نے جسا ارس کیا کہ اس کے لیے تاریخ عرب کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا عرب کے درمیان عربوں کے درمیان آپ واقف ہیں کہ اسلام کی جو تاریخی ہیں وہ شمسی نہیں ہیں قمری ہیں شمسی تاریخیں مقرر ہوتی ہیں ابتدائے سال سے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تین سو پیسٹ دن کا یہ سال ہے اور شمسی نظام کے تحت آپ کو پتا ہے کہ اعتبار کس دن آنے والا ہے اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پندرہ تاریخ کب آنے والی ہے لیکن قمری مہینہ وہ ہوتا ہے یا قمری سال وہ ہوتا ہے کہ جس میں تین سو پچپن دن ہوتے ہیں اور یہ تین سو پچپن دنوں میں معین نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہوگا یا چاند نہ ہو پانے کی بنا پر تیس دن کا ہو جائے گا اور تیس کے بعد اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آئے گی تو اس اعتبار سے چونکہ حیات پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کی شہادت تک تقریباً تین مہینے درمیان میں آ رہی ہیں اور ان تین مہینوں میں چونکہ مقرر یہ معلوم نہیں ہے کہ اس زمانے میں چاند انتیس کا ہوا یا تیس کا ہوا اس اعتبار سے اس اختلاف کی بنا پر یہ نبے اور پنچان نبے دن والی بات بھی سامنے آتی ہے تو اس طرح سے یا پچھتر دن کی روایت کو معتبر مانتے ہوئے یہ بات کہی جائے کہ شہادت سیدہ تیرہ تاریخ کے آس پاس یعنی اس جماعت الاولہ کی تیرہ تاریخ کے آس پاس واقع ہوئی ہے یا پنچان نبے اور نبے دن والی روایت کی بنا پر یہ بات مانی جائے کہ جناب سیدہ کی شہادت تین جماعت ثانیہ کو یعنی جو پورے پورے بیس دن کے بعد یہ تاریخ آتی ہے اس کے اعتبار سے بانا جائے ہوا اسی سے اگر آنگے سیدہ تو یہ بتائیں کہ شہزادی کی قبر کہوں گے اس سلسلے میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جناب سیدہ اور شہزادی دو عالم آپ کی قبر مبارک سے متعلق مقررہ کسی جگہ کے اعلان کرنے یا جسے معینا طور پر بتانے کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ خود معصومین اہل بیت اعتار علیہ السلام نے بھی مقررہ جگہ کا ذکر اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں فرمایا ہے پہلے تو میں اس بات کو ارز کرنوں کی اس کی وجہ جو ہے وہ تو ابھی ارز کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کیوں ایسا ہوا کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی نہیں بتایا ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل بیت اعتار یہ چاہتے ہیں کہ آخری امام سرکار ولی عصر جس موقع پر دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کا ظہور پر نور ہو اس موقع پر آپ کے چاہنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ جناب سیدہ کی قبر مبارک کہاں ہے اب اس کے علاوہ جو جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ تین مقامات ہیں تین جگہیں ہیں کہ جن تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ جناب سیدہ کی قبر مبارک ہے میں ابھی وجہ کی طرف آؤں گا کہ کیوں ایسا ہوا کہ تین جگہیں مقرر کی گئیں سب سے پہلی جگہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کی قبر مبارک خود آپ کے بیت شرف میں ہے یعنی جس گھر میں جناب سیدہ کی شہادت واقع ہوئی سرکار امیر المؤمنین نے اسی جگہ اسی گھر میں سیدہ عالمیان کو دفن فرمایا یہ ایک روایت دوسری روایت کے مطابق چونکہ یہ رسالت معاب کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر جو مسجد پیغمبر میں ہے ان دو کے درمیان ایک ٹھکڑا ایسا ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے بعض روایتوں کی بنا پر یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ عالمیان کی قبر مبارک ہے اور تیسری روایت کی بنا پر جناب سیدہ کی قبر مبارک اس جگہ ہے کہ جو بیت و عقیل کہلاتا تھا دار و عقیل یا بیت و عقیل ایک جگہ ہے جنت البقی میں کہ جو جناب عقیل کا گھر تھا جناب عقیل سرکار امیر المؤمنین کے بھائی ہیں ان کا جو گھر تھا اس پورے باغ میں آپ واقف ہیں کہ جنت البقی ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں حیات پیغمبر میں یہ پورا باغ تھا لوگوں نے اپنے گھروں کے مرہومین کو اپنے خاندان کے مرہومین کو یہاں پہ دفن کرنا شروع کیا اور دیرے دیرے یہ باغ قبرستان بن گیا جناب اقیل کا جو اپنا گھر تھا میں اس لیے تعقید کر رہا ہوں کہ یہ جگہ جہاں پر اہل بیت اتھار کی قبور مبارکہ ہیں وہ حکومت کی جگہ ہے نہیں یہ شخصی پرسنل 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 ہے جس جگہ پر جنت البقی میں اہل بیت اتھار کی قبریں وہ دار اقیل یا جو بیت اقیل کہلاتا تھا وہاں پر جناب اقیل کے خاندان کی جتنی بھی محترم شخصیتیں تھیں سب کو دفن کیا گیا اور انہی محترم شخصیتوں میں جناب امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ بھی ہیں کہ جن کا نام جناب فاطمہ بنت اسد ہے انہی افراد میں جناب رسالت ماب کے چچا جناب عباس بھی ہیں یہ وہ افراد ہیں جو ابتدائے اسلام کے ہیں ان کے بعد مقدس شخصیتوں میں جو بہت ہی عزیم ہیں ہمارے اور آپ کے امام حسن مجتوی علیہ صلی اللہ وآلہ ہیں ان کے بعد ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد ہمارے پانچوے امام ہمارے چھتے امام یہ چار آئیم اتھار یہیں پر دفن ہیں یہیں پر ایک اور روایت کی بنا پر جناب سیدہ عالمیان کو بھی اسی بیعت و عقیل میں یہ جو پورا حصہ ہے کہ جہاں پر اہل بیعت اتھار کے خاندان کے تمام افراد دفن ہوئے اسی جگہ پر جناب سیدہ کی بھی قبر مبارک تھی اور اس کا ایک بہترین ہمارے پاس جو ثبوت ہے وہ ثبوت یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر گزشتہ صدی میں اسی جنت البقی میں ظلم ڈھائے گئے اور اہل بیعت اتھار کی قبروں کو منہدیم کیا گیا وہاں پر ایک قبہ تھا جس قبے پر جناب سیدہ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا اور اس زمانے تک یہ سب مانتے تھے کہ جناب رسالت مات کی بیٹی کی قبر مبارک یہی پر ہے تو ایک احتمال کی بنا پر جناب سیدہ کی قبر کے گھر میں ہے تیسری روایت کی بنا پر رسالت مات کی قبر مبارک اور آپ کے ممبر کے درمیان جناب سیدہ کی قبر مبارک ہے یہی سے چھوٹی سیدہ ہے کیوں کیوں ایسا ہوا کہ تین جگہ کے بارے میں اشتباہ ہے کہ جنت الوقی میں ہے کیوں ایسا یہ خود جناب سیدہ کی ایک مظلومیت ہے وجہ صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں جناب سیدہ کا گھر جلانے والے جناب سیدہ پہ دروازہ گرانے والے جناب سیدہ کے بچے کو بیٹے کو شہید کرنے والے جناب سیدہ کے سلسلے میں ظلم اتنا زیادہ ذہنوں میں بھر گیا تھا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر جناب سیدہ گریہ کرتی تھی اس درخت تک کو جلا دیتے تھے لوگ ایسی مظلومیت کے ساتھ جناب سیدہ دنیا سے گئی لیکن یہ سارے ظالم اس وقت تک مدینے میں موجود تھے اور ان سب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو چونکہ یہ بات پتا چل گئی تھی جناب سیدہ آخری تکلیف کے ایام ہے شدت علم بہت زیادہ ہے لہذا سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جناب سیدہ جناب رسالت معاف سے اپنی محبت جو بیجا اور ظالمانہ تھی اس محبت کا ثبوت دینے کہنے کے لیے کہ جناب سیدہ کی وسیعت کے مطابق جناب سیدہ کو خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا جائے ان کی قبر پہ کوئی ظالم نہ آنے پائے ان کی نماز کوئی ظالم انسان نہ پڑھے سرگار امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کو دفن بھی بڑی خاموشی سے کیا اور آپ کی قبر بھی تین جگہ پر اعلان فرمائی گئی تاکہ لوگ کہیں جناب سیدہ کی قبر مبارک کی توہین نہ کریں ظاہر ہے جن ظالموں کے ذہنوں میں اتنا خناس ہو کہ جناب سیدہ کا دروازہ جلا دیں ان سے کیا بائید ہے کہ جناب سیدہ کی قبر مبارک کی توہین نہیں کریں گے بقی کو اس کی خبر نہیں دی ہے البتہ اولاد امیر المؤمنین اور گھر کے خاص افراد کو یہ علم ہے کہ جناب سیدہ کہاں پر دفن ہی لیکن بقی افراد کو اس کا علم نہیں ہونے دیا گیا اب اسی سے لگا ہو ہے کہ مظلومیت جناب سیدہ پر مختلف ہو رہی ہے سیدہ کو تھوڑا سا آگے بڑھ ہیں اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ شہزادی کو رات کی تاریخی میں دفن کیا گیا تو ایسا کی ہوا کہ شہزادی کو رات کی تاریخی میں دفن کیا جا رہا ہے عام طور سے جو جنازے دفن کیا جاتے ہیں اعلان پر ہوتا ہے شہزادی کو رات میں دفن کیا گیا اس کی خاص وجہ سب سے بڑی وجہ جناب سیدہ کے سلسلے میں جو شب میں دفن کرنے والی روایت کے معتبر ہونے کی ہے وہ خود جناب سیدہ کی وسیعت ہے جناب سیدہ نے جس موقع پر وسیعت فرمائی تھی سرکار امیر المؤمنین سے من جملہ وسیعت وں کے یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ اے امیر المؤمنین مجھے رات میں دفن کیجئے گا یہ جو رات میں دفن کیا جانا جناب سیدہ کی وسیعت میں شامل ہے اس کی خود دو وجہیں بیان کی گئی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کو بے پناہ اپنی عصمت اور اپنی افت کا احساس جناب سیدہ چاہیتی تھی کہ کسی کی نظر آپ کے جسد مبارک اور آپ کے جنازے پر نہ پڑے اسی لئے آپ نے پہلی بار مسلمانوں کے درمیان پہلی بار جنازہ تیار کیا گیا ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی تخت کے اوپر لٹا کر کسی بھی مرہوم کو قبر تک مہچا دیا جاتا تھا اور تخت پہ لیٹے ہوئے انسان کو آنے والے سارے افراج جنازہ میں آرہی ہوں سب کی نظر پڑتی تھی جناب سیدہ کا انتظام کے جنازہ تیار کروایا کہ جسمیں چھوٹی دیواریں ہوں تاکہ ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور اندر رکھے ہوئے جسم پر دوسروں کی نظر نہ پڑنے پائے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جناب سیدہ چاہتی تھی کہ جنازے پر بھی دوسروں کی نظر نہ پڑے اس سے زیادہ اہم جو وجہ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جناب سیدہ کی یہ منشاہ اور یہ تمنا تھی کہ وہ افراد جنہوں نے جناب سیدہ کو ستایا ہے جنہوں نے جناب سیدہ کے اوپر ظلم اٹھائے ہیں جناب سیدہ کے گریے کا سبب بنے ہیں حتی جناب سیدہ کو یہ جملہ اتنے مظالم جن لوگ نے ڈھائے ہیں جناب سیدہ بلکل نہیں چاہیتی تھی کہ یہ افراد جناب سیدہ کے جنازے میں شامل ہوں بلکل بھی جناب سیدہ کی رضایت نہیں تھی کہ ظالم جناب سیدہ کی اس تشیع جنازہ میں شرکت کرے لہذا امیر المؤمنین سے یہ وسیعت فرمائی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے اور رات ہی میں مجھے دفن کر دیا جائے آج کا آخری سوال ناظرین کل پھر ہم اسی طریقے سے چند سوالات کے ذریقے سے حاضر ہوں گے آج آج کا آخری سوال دی کہ شہزادی کے نماز جنازہ یا شہزادی کے دفن میں کون کون لوگ شریف تھے کتنے افراد تھے کون کون لوگ تھے جو شہزادی کے دفن میں شہزادی کے نماز جنازہ نہیں شریف جناب سیدہ کی تدفین کے موقع پر سرکار امیر المؤمنین نے بلکل اپنے خاص بلکہ خاص الخاص جو اصحاب تھے ان میں سے کچھ چنیندہ افراد ہی کو جناب سیدہ کی تدفین کے موقع پر شرکت کرنے کا موقع دیا تھا فضائل الزہرہ اس کتاب کے صفحہ نمبر چار سو بہتر پر یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ شہادت کے موقع پر دفن جس موقع پر سیدہ کو کیا جا رہا تھا وہاں پر تو صرف سرکار امیر المؤمنین اور امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین یہ تین افراد ہی دفن کے موقع پر شامل ہوئے لیکن قبر تک میت کو لے جانے میں جو افراد شامل ہوئے ہیں ان میں جناب مقداد جناب اقیل جناب زبیر جناب ابوزر جناب سلمان جناب برائدہ اور بنی حاشن کے تین یا چار افراد یعنی مجموعی طور پہ اگر ان سب کو شمار کر لیا جائے تو آٹھ یا نو افراد ہیں جو جناب سیدہ کی تشریع جنازہ میں شامل ہوئے ہیں دفن میں صرف تین لوگ دفن کے پہلے پہلے یہ سارے افراد تھے جو شریک ہوئے تھے البتہ ایک روایت ہے سرکار امیر المؤمنین صلوات علیہ وسلام علیہ سے جن میں خود آقا نے یہ فرمایا کہ میں نے نماز جب پڑھائی تو اس موقع پر سات افراد نماز بے شامل ہوئے جناب سیدہ کی نماز عبداللہ بن مسعود آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ پیچھے تھے اور میں نماز میں امامت کر رہا تھا یہ سرکار امیر المؤمنین کی روایت ہے تو اس میں بھی سات لوگوں کا ذکر واری دھوائے تو یا وہ سات افراد یا نو افراد بس یہ مختصر سے افراد ہیں جنہیں جناب سیدہ کی تطفیم کے موقع پر اور تشریع جنازہ کے موقع پر شرکت کرنے کا موقع ملا ہے ورنہ مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا اس کے باوجود نہ امیر المؤمنین نے پسند فرمایا نہ جناب سیدہ نے یہ بات قبول فرمائی نہ بقیہ بنی حاشم نے قبول کیا کہ جناب سیدہ کے جنازے میں بقیہ لوگ شامل نہ ہونے پائیں اس کی ایک وجہ یہی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جناب سیدہ جن لوگوں سے ناراض تھی چاہتی تھی کہ امت تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے شہادت کے باوجود جناب سیدہ کی ناراضگی ظلم ڈھانے والوں پر رہی اور آج تک باقی ہے اور الال عبد باقی رہنے والی ہے انشاءاللہ ناظرین مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ مولانا محصول سے سماعت بمار ہے باقی آپ مظلومی دیکھیں کہ رسول کی بیٹی اتنی بڑی امت ہے مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا آگا فرمار مگر تتفین میں سات یا نو آف رہے ہیں نماز جنازہ میں سات یا نو آف رہے ہیں کہ واقعہ مسلمانوں کے مقام اخصوص تھا اتنی بڑی آبادی ہے مگر رسول کی ایک لوٹی بیٹی کے تشریعہ جنازہ اور دفن میں شرکت کا موقع نہیں ملا ہم شکر گزار ہیں مولانا محصوف کے وہ تشریف لے آئے ناظرین یہ ہمارا تیسرا پروران تھا کل انشاءاللہ ہم کچھ سوالات کے ذریعے اور آپ حضرات خدلت میں آئیں گے اور انشاءاللہ مولانا محصوف سے سوالات کریں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں خدا پس